دوستوں گر آپ بھی گجرات ٹائٹنز کو ایک خطرناک ٹیم مانتے ہیں تو ہماری اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستوں گجرات ٹائٹنز اور پنجاب کنگز کی ٹیم کے بیچ ہوئے مقابلے میں ایک سمیں ایسا آ گیا تھا جب گجراتی ٹیم کو دو گیندوں پر دو چھکوں کی ضرورت تھی تو اس سمیں راحل تیوتیا نے کر دکھایا کچھ ایسا کارنامہ جس کی کسی نے امید بھی نہیں لگائی تھی دوستوں گر آپ کو بھی جاننا ہے کہ راحل تیوتیا نے میدان پر ایسا کیا کیا جسے دیکھ کر سبی کے ہوش اڑ گئے تو ہماری اس ویڈیو کو پورا ضرور دیکھئے گا دوستوں کل گجرات ٹائٹنز اور پنجاب کنگز کی ٹیم کے بیچ رونگٹے کھڑے کر دینے والا مقابلہ دیکھنے کو ملا اس مقابلے میں پنجاب کنگز کی ٹیم نے پہلے بلے بازی کرتے ہوئے ایک سو نوازی رن بنا لیے جواب میں اس لکشے کا پیچھا کرنے کے لیے اترے گجرات کی ٹیم کے بلے باز بھی شاندار طریقے سے اس لکشے کا پیچھا کر رہے تھے تو ایک کھلاڑی نے تاور توڑ چھانوے رنوں کی بیدرین پارکھائی لی لیکن اس مقابلے میں انت تک آتے آتے سبھی بڑے بڑے بلے باز آؤٹ ہو گئے تھے یہ میچ گجرات ٹائٹنز کی ٹیم کے لیے جیتنا بہت ہی مشکل ہو چکا تھا اس مقابلے میں ایک ایسا وقت آ چکا تھا جب گجرات کی ٹیم کو دو گیندوں پر بارہ رنوں کی درکار تھی تب میدان پر نئے بلے باز راہول تیوتیا بلے بازی کر رہے تھے اس سمیں سبھی سوچ رہے تھے کہ اس مقابلے کو تو گجرات ٹائٹنز کی ٹیم ہار چکی ہے لیکن ابھی راہول تیوتیا نے دو گیندوں پر دو چھکے لگا دیئے اور سبھی کو چوکا دیا ان کے دو چھکوں کو دیکھ کر بھارت کے سبھی کرکیٹ پرشن سکھ اور کھلاڑی حیران ہے راہول تیوتیا نے ان دو چھکوں کی بدولہ دی گجرات ٹائٹن کی ٹیم نے ہارے ہوئے مقابلے کو جیت لیا ہے اور پوائنٹ ٹیبل میں دو مہتپونڈ انک پراب کر لیا ہے دوستو ویسے آپ کا کیا ماننا ہے کہ راہول تیوتیا کا چین ٹی ٹی ورڈ کپ کے لیے بھارتی ٹیم میں ہونا چاہیے آپ اپنی راہ نیچے دیئے گے کومنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا دھنیواد